اے ہائی اسلام علیکم ایوری ون ویلکم باک ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد ادریس اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بہرین سے تو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے آج جو میں پہنچا ہوں جی ایک اور بڑی ہی فیمس ورلڈ فیمس جگہ کے اوپر یہ ہے جی بہرین کی ایک لوتی ایسی جگہ ہے جو ورلڈ ریکورڈ بنانے میں کامیاب ہے اور ابھی تک جو ہے اس کا ورلڈ ریکورڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے کسی اور جگہ نے جو ہے اس کا ورلڈ ریکورڈ ابھی تک نہیں بریک کیا آہ تو ابھی جو میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو میں بنے رہی ہے میرے ساتھ میں دو بیلڈنگ ایک ساتھ میں جوڑی ہوئی ہیں ٹوین ٹاور اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک لوتی ایسی بیلڈنگ ہے آہ اس کے یہ فرسٹ ایک بیلڈنگ تھی جو بھی یہ بنی تھی بہرین ورلڈ ٹرین سیٹر جو دو ہزار چار میں اس کا کنسیکشن ورک چالو ہوا تھا اور لگ بگ چار سے پانچ سال کے بعد میں دو ہزار آٹ کے اند تک جو ہے اس کا جو کنسیکشن ورک ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور دو ہزار آٹ میں اس کو اوپن کر دیا تھا جو فیس ہے جی یہ ہائیوے کی طرف کیا ہوا ہے اور سامنے جو آپ نیچے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوگے یہ جو ہے کچھ اس طریقے سے انہوں نے نیچے سو کیا ہے کہ ایک طریقے سے سیپ کے جیسے جہاج کے جیسے جہاج نوما تو بڑی ہی پیاری ساندھار بیلڈنگ ہے موسیقی 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 بس پی строی موسیقی کوہیہ سکنے ادرہ ہے کچھ لگ بگ 260 شعب سے ھاسٹسان دھکانے ہیں تو ا تینوں کو بنادرے ہیں کچھ ریسٹورنٹ ہیں کچھ کپڑوں کی دھکانے ہیں کچھ جویلری اور وچ وغیرہ کی دھکانے بھی ہیں یہاں پر ہیں بلوہ ملادرہ ہے اس کا نام ہے جی موڈا مول اور اس کے ساتھ میں جو ہوتل بھی ہے اور تینوں جو ایک ساتھ میں کنیکت ہے ہوتل کا نام ہے جی شیرہ ٹرن ہوتل فیلال وہ ابھی بند ہے دو تین سال سے اس کا رینوویشن کا کام چل رہے ہیں سائد اگلے سال جو ہے وہ بند کے تیار ہو جائے گا تو ہوتل کا انٹریس بھی جو ہے وہ اسی کے اندر سے پاک ہائیوے کے ایک دم بلکل قریب ہے جو بہرین کی جو منامہ کی جو روڈ ہے ہائیوے ہے وہ اس کے ساتھ سے ہی گزرتی ہے وہ سامنے ایک پارک ہے اس کے اندر جاتا ہوں پارک کے اندر وہ ابھی مین ہائیوے ہے ٹرافک لائٹ بھی جو ہے بہت لمبے وقت تک چلتی ہے کم سے کم بھی جو ہے پہنس سے سات منٹ تک انگزار کرنا پڑے گا تب یہاں پر جو ہے لائٹ جو ہے وہ بند ہوگی جو ہے یہ لائٹ لال ہو گئی تو ابھی ہم جا سکتے ہیں ہمارے جو ہے یہ گرین ہو گئی یہاں کا جو سسٹم ہے روڈ کروز کرنے کے لئے ابھی یہ گرین ہو گئی یہاں پر جو بٹن ہے یہ جو پریڈیسین جو کروزنگ کے لئے آپ نے یہاں پر یہ پریس کرنا ہے تو اس میں آئے گا ویٹ کا نسان یہاں پر ہندی میں بھی لکھا ہے اور انگلیس میں لکھا ہے اردو میں ہے اور یہ سائد ملیالم ملواری باسا میں بھی لکھا ہے اس کی ہائٹ ہے دو سو پچاس میٹر سات سو ستاسی فیٹ اور پچاس فلور ہے اس کے اندر اور چار لیفٹ اس کے اندر چلتی ہے زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وہ آفیس ہی ہے کورپریٹ آفیس اچھا جی جو اس کے فین لگے ہیں پنکھے جو ٹربائنز لگے ہیں ان کا جو ویٹ ہے ایک فین کا ویٹ ہے دو سو پچیس کلو ایک فین کا جو ہے وہ ایریا ہے ٹونٹی نائن ڈائی میٹر جو کی بنتا ہے نائنٹی فائی فیٹ ان ٹربائنز لگانے کا مین مقصد یہ تھا کہ الیکٹرسیٹی بیلڈنگ کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ ساری کی ساری الیکٹرسیٹی جو ہے وہ یہیں سے بنائی جائے ان ٹربائنز کے ذریعے یہ کبھی کبھی ان کو چالو کیا جاتا ہے ہر وقت جو ہے وہ چالو نہیں ہوتے ہیں تو اس دور سے ایسے ہوا آتی ہے تو یہ پنکھے جو ہے وہ اپنے آپ گھومتے ہیں اور اس سے جو ہے الیکٹرسیٹی یہاں پر بنائی جاتی ہے ویڈیو کو رکھتے ہیں یہیں تک ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسا لگا اور کسی نہ کسی دوست کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولنا بہت سے لوگ جو ہے وہ ویڈیو تو دیکھ رہے لیکن لائک بھی نہیں کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے ایک موٹیویشن میرے کو اور ملے گا اور آگے آنے والے دنوں میں میں ہے اور بھی اچھے اچھے ویڈیو جو ہے بنانے کی کوشش کروں گا اور الگ الگ جگہ پہ جا کے اور بہرین کی جو ہے الگ الگ اچھی اچھی چیزیں جو ہے اچھی اچھی جگہ یہ ویڈیٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں